پیارے بچوں ایک گاؤں میں رحیم نامی کمخار کی بہت شہرت تھی گاؤں کے ارد گرد دوسری عبادیوں کے لوگ رحیم کے بنائے گھڑے، تسلے، پنڈے، پیالے اور ہانڈیاں استعمال کرتے تھے رحیم کے خات سے بنے برتن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار بھی ہوتے ہیں چکنے گھڑے میں، رکھا پانی، شدید گرمی میں بھی کئی دن تک تھنڈا اور ذائقہ تار ہوتا تھا اسی طرح ہانڈیاں بھی سال بسال چلتی اور ان میں پکنے والے سالم بھی ذائقے میں لا جواب ہوتے تھے مٹی کی ہانڈی میں پکے ہوئے کھانے کا ذائقہ کسی دوسرے برتن میں پکنے والے کھانے سے یک سر مختلف ہوتا تھا رفتہ رفتہ رحیم کے برتنوں کی دھوم اور مانگ بڑھتی گئی گاؤں میں بھیدو نامی ایک اور کمہار بھی رہتا تھا سرخ پخاڑیوں کے اس پار رہنے والا بھیدو کمہار رحیم سے بغد رکھتا تھا اور کھلے آم اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتا رہتا تھا اس کے خات کے بنے ہوئے برتن دیدہ زیب تو خوتے مگر انتہائی ناپائیدار ہوتے تھے جن کے کنارے جلدی ٹوٹ جاتے تھے لوگ اس سے شوق سے برتن خریدتے مگر کچھ دنوں میں ہی کرچیوں میں بڑھ جاتے تھے اس بنا پر آہستہ آہستہ گاہک کم ہونے لگے اور بیدو کا کام بھی ٹھپ ہو گیا گسے میں آ کر وہ پیچ و تاب کھاتا رہتا کہ لوگ برتن احتیاط سے سنبھال نہیں پاتے تو بھلا اس میں میرا کیا قصور ہے میں تو محنت کرتا ہوں اور میرا کوئی قدردان ہی نہیں گاؤں والے بیدو کے گسے اور بد زبانی کی وجہ سے بھی اس سے تعلق کم رکھتے تھے رحیم بہت رحم دل نیک اور آجزانہ فطرت کا مالک تھا وہ برتن بنانے کے لیے انچی پہاڑیوں کے قریب میدان سے سرخ اور پیلے رنگ کی چکنی مٹی کے بورے بر بر کرلاتا تھا گھر آ کر مٹی کو خوب اچھی طرح چھان کر پہلے کنکریاں وغیرہ الگ کرتا پھر اس کے بعد مٹی کو تب تک چھلنے سے گزارتا جب تک ساف ستری ملائم مٹی کا دیر جمع نہ ہو جاتا پھر وہ اللہ کا نام لے کر ساف پانی سے ملائم مٹی کو گھوند کر خوب اچھی طرح یک جان کرتا گندی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پیئے جسے چاپ کہتے ہیں اس پر چڑھاتا اور بڑے پیالے اور توجہ سے مٹی کو مطلوبہ شکل میں ڈھال دیتا تیار ہونے والے ہر ایک برتن کو وہ اختیار سے کھلے سہن میں دوب میں سوکھنے کے لیے رکھ دیتا اور آخر میں کچھی مٹی کے برتن بھٹی میں رکھ کر پکاتا جب سے بیدو کو پتا چلا تھا کہ رحیم کے برتن اب قریبی شہر میں بھی پہنچنے لگے ہیں تو وہ رحیم کی بڑھتی ہوئی شوخرت سے بہت پرشان رہنے لگا اس لیے بیدو اپنے کام سے بھی بے دل ہو گیا اور بہت تھوڑا کام کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں بھی تو وہیں سے مٹی لے کر آتا ہوں جہاں سے رحیم لے کر آتا ہے خوب گوند کر اسی طرح گھوندے پیئے پر رکھ کر مٹی کو برتنوں کی شکل دیتا ہوں خوبصورت نقشو نگار بناتا ہوں مگر میرے بنائے برتنوں میں وہ بات کیوں نہیں جو رحیم کے بنائے ہوئے برتنوں میں ہے یہ سوچ سوچ کر وہ کرتا رہتا تھا رحیم کے بنائے ہوئے برتن تواتر سے بکتے رہے اتنا مشہور ہونے کے باوجود رحیم نے اپنے برتنوں کی نہ قیمتیں بڑھائیں نہ زیادہ کام سے کبھی جی چرائیا وہ اتنی ہی لگن اور محنت سے کام کرتا رہا ایک روز بیدو نے سوچا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے کیوں نہ میں اپنے نقصان کا بدلہ رحیم سے لوں یہ سوچ کر بیدو نے ایک شام رحیم کے گھر کا روح کیا گھر کے وسیع و عریض سہن کے ایک حصے میں چاک اور بٹھی لگی ہوئی تھی اور اسی طرف کچھے برتنوں کو کتار در کتار سوکھنے کے لیے رکھا گیا تھا بیدو نے دیوار سے سر اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے کوئی نظر نہ آیا وہ رحیم کی محنت برباد کرنے آیا تھا مگر چوٹ کھا کر واپس چلا گیا یہ موسم سرما کا ایک روشن اور کھلا کھلا سا دن تھا حسب معمول رحیم نے نرم ملائم گندی ہوئی مٹی کو گھومتے ہوئے پیے پر چڑھایا ہی تھا کہ ایک فقی صدہ لگاتا ہوا اس کے گھر میں داخل ہوا اے اللہ کے بندے پانی بلا دے بڑی پیاس لگی ہے وہ رحیم کے بنائے برتنوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اسے دیکھ کر رحیم دیرے سے مسکرایا اپنے بیٹے کو پانی لانے کا کہا اور خود مٹی کو ہانڈی کی شکل میں ڈھالنے لگا اس کی آنکھوں کی نرمی تھی اور جس پیار سے وہ برتن بنا رہا تھا اس نے فقیر کو چونکنے پر مجبور کر دیا تھا پیالے سے پانی پی کر فقیر کا دل خوش ہو گیا تھا کیسا میٹھا پانی تھا اور کتنا خلکہ پھلکہ سا پانی تھا یہ تم نے بنایا ہے نا اس نے مٹی کا پیالہ زمین پر رکھتے ہوئے کہا فقیر نے کہا ایک وہ بھیدو کمہار ہے جس کے بنائے برتن فام خات ٹوٹتے رہتے ہیں خوکلے اور پھوس پھوسے سنا ہے بہت نکمہ ہے مجھے لگتا ہے اسے ڈنگ سے کام نہیں آتا رحیم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے وہ بھی اچھا کام کرتا ہے اور پھر سے چاک کی طرف متوجہ ہو گیا یہ دیکھ کر فقیر بہت حیران ہوا کہ اس نے بیدو کی برائی سن کر بھی برائی نہیں کی خالہ کی رحیم جانتا تھا کہ بیدو اس سے خسد کرتا ہے اور اسے خوب برا بلا کہتا ہے ضرور تمہارے پاس کوئی جادوی منتر ہے اسی وجہ سے تمہارے برتن نہ جلدی ٹوٹتے ہیں نہ ان کی تاثیر خراب ہوتی ہے فقیر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے یہ کہا اور رحیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا جو چیز خلوصے دل سے بنا کر اخترام سے پیش کی جائے گی اس میں برکت ہوگی یہ سن کر فقیر ٹھٹک گیا کیسی گہری بات اس نے بہت سادکی سے کہہ دی مرے مرے قدم اٹھاتا وہ جہاں سے آیا ادھر ہی لوٹ گیا دن دھیرے دھیرے گزرتے رہے رحیم کے برسنوں کی مانگ تو بڑھ ہی رہی تھی مگر اب لوگ بیدو اور اس کے بنائے برسنوں میں آنے والی تبدیلیوں کو دیکھ کر بھی حیران رہ گئے تھے بیدو نے لوگوں سے خامحہ لڑنا جگڑنا چھوڑ دیا تھا کام میں اس کی توجہ اور خلوص قابل رشک خد تک بڑھ چکا تھا وہی لوگ جو اس کی بد زبانی سے تنگ تھے اب اس کے چہرے پر نظر آنے والی نرمی اور مسکراہٹ دیکھ کر چونک اٹھتے تھے لوگوں کی دل بیدو کی طرف سے صاف ہوتے گئے اور دھیرے دھیرے سب اس کے خات کے بنے خوبصورت نقش و نگار سے سجے برسن خریدنے لگے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ اب اس کے برسنوں کی عمر بڑھ گئی تھی لوگوں کی شکایات دور ہو چکی تھی بیدو زندگی کا ایک اہم راز جان گیا تھا مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس روز رحیم کے گھر میں فقیر کے روپ میں آنے والا دراصل بیدو ہی تھا